تینو ایک سے لگ رہے ہیں دوسرا لگ رہا ہے بعض بار، بعض بار، باز بار، استراتلہ ہی سوچ رہے کہ دکھنے میں ایک سے لگ رہا ہے لیکن ان کا انتارج میں کیسے کریں اگر ہم کچھ بھی ہیلپنگ برب پڑھتے ہیں اور اسے ہیلپنگ برب کے ادھکتم یوز پڑھ لیں آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ اس سے زیادہ اس کا کچھ یوز ہے ہی نہیں تو مجھے لگتا ہے پھر آپ کو کوئی دکت نہیں اگر آپ کو ادھکتم یوز بتا دیا جائے کہ اس ہیلپنگ برب کے ادھکتم یوز یہ یہ ہیں تو ہا لائٹ اپ ڈیٹ کریں اس کو پھر یار یہ لڑکی ہماری بہت خطرنات ہے ٹھیک ہے تو صدی سی بات ہے پہلا اگر ازہ مار دیا ہے تو اس کا پریوگ ہوگا تو بھی برب صرف ہونا اور اگر دوسرا ازہ مار دیا ہے تو اس کا مطلب ہوگا continuous stance اور تیسرا ازہ مار ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے passive voice سمجھ مایا تین جگہ ہی ان کا پریوگ ہوتا ہے اس کا لاغہ کچھ بھی نہیں ہوتا چلو دیکھ لیتے ہیں جیسے کی اسے مار کا پریوگ ہے ہوں ہو تینوں کا پریوگ دیکھ لیتے ہیں جیسے کی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جیسے کی اب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرا یہ تو ہو گیا ہے ہوں ہو i am your teacher you are my student اب دیکھتے ہیں اس ہے مار تو یہ میں نے بتایا کہ اس کا پریوگ continuous کلی کرتے ہیں جہاں پہ continuous stance کی بات ہوگی تو continuous کی پہشان یہ ہوتی رہا ہے رہی ہے رہے ہیں جیسے کی میں پڑھا رہا ہوں تو کیا ہو جائے گا بھائی میں پڑھا رہا ہوں بتاؤ کیا ہوگا i am teaching اچھا تم پڑھ رہے ہو you are reading ہم نے کہا وہ ہے جا رہا ہے he is going کوئی دکت اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلا والا کیا ہے اس ایمار اس کا use کیا ہے بڑا سمپل ہے بھائی اس کا use بھی اس کا use ہم passive voice میں کرتے ہیں سوچھو بھائی passive voice جیسے کی کیا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے بلایا جاتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ مجھے آمنترت کیا جاتا ہے تو میں کر رہا ہوں مجھے آمنترت کیا جاتا ہے ہو جائے گا i am invited مجھے آمنترت کیا جاتا i am invited مجھے آمنترت کیا جاتا i am invited میں نے کہا کہ تم کو دندت کیا جاتا ہے تو کیا ہو جائے گا you are punished سمجھنایا تم کو دندت کیا جاتا ہے you are punished یہ passive voice ہے پھر ہم نے بولا تیسرا car چلائی جاتی ہے تو کیا ہو جائے گا car is driving ڈیون ہمیشہ third form آتا ہے ایک بشیشتہ ہے پیسے boys کی کسم ہمیشہ third form آتا ہے اس کے بعد پھر باز بر کے ساتھ بھی وہی کہانی ہے تو صدی سی بات ہے ہے ہوں ہو تھا یہی ہو جائے گا وہاں پہ دیکھو تھا تھی تھے یہ دیکھو آگیا جیسے کی وہ ہے گریب تھا وہ ہے گریب تھا چلو یہاں لگے دے رہے وہ ہے گریب تھا کیا ہو جائے گا he was poor وہ ہے گریب تھا he was poor میں نے کہا تم کلاس میں تھے you were in the کلاس کوئی دیکھتے اب دیکھتے ہیں ہم دوسرا اب دیا یہاں پہ باز بر اس کا مطلب رہا ہے تو رہا تھا رہی تھی ہوگا رہا تھا رہی تھی رہا تھا جیسے کی وہ ہے سو رہا تھا وہ ہے سو رہا تھا he was sleeping اچھا تم ناچ رہے تھے تو کیا ہو جائے گا you were dancing تم ناچ رہے تھے you were dancing پھر پھر اگلا ہے اب future میں دیکھیں یہاں پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی ویسا ہوگا جیسے جاتا ہے تو جاتا تھا ٹھیک ہے یا کیا گیا یا پڑھایا گیا تو ویسا دیکھ لو ایک بار جاتا تھا جیسے کی ہم نے کہا کار چلائی جاتی تھی کار سوری کار was driven on the road کار was driven on the road دوسرا ان کو آمنترت کیا گیا تھا یا ان کو آمنترت کیا گیا they were invited ان کو آمنترت کیا گیا تھا یا ان کو آمنترت کیا گیا they were invited ٹھیک ہے چلو اسی پرکار future کا future میں بھی وہی ہوگا will be ہوگا ہوگی ہوگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے چلو ایک ساتھی دیکھ لیتے بل بی بل بی مطلع ہوگا یا بنے گا ایک ہی بات چلو اس کو میں پہلے explain کری دوں بل بی مطلع ہوگا یا بنے گا جیسے میں نے کہا کہ وہ ہے ایک دے ون دے کی بل بی اٹ ڈاکٹر ایک دن وہ ہے ڈاکٹر بنے گا یا ایک دن وہ ہے ڈاکٹر ہوگا بات بنابار ہے چلو جیسے ایک دن وہ ہے جیسے میں وہاں ہوں گا آئی بل بی دیر آئی بل بی دیر میں وہاں ہوں گا اب ہم دیکھتے بل بی آئی این جی بل بی آئی این جی وہی رہا ہے رہا تھا رہا ہوگا یہ طریقہ بتائے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ایک سامنے میں نہیں آسکتی اس سے زیادہ کچھ ہوتا ہی نہیں انگریچ میں ایک بار سمجھ لیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے جیسے ہم نے کہا یہاں کا انتجار کر رہا ہوگا ہی بل بی ویٹنگ فور یو وہ ہے آپ کا انتجار کر رہا ہوگا وہ ہے آپ کو پڑھا رہا ہوگا وہ ہے آپ کو دھون رہا ہوگا وہ ہے آپ کو ملنے کی کوشس کر رہا ہوگا پھر اسی کے ساتھ ہمارا اگلا آجاتا ہے بل بی تو بل بی کے ساتھ بروقات ہرڈ فرم لگا دیں گے تو بات لے دے کے پھر پیسے بوائس پہ پہنچ جائے گی جیسے آپ کو آمنٹر کیا جائے گا یا آپ کو پڑھایا جائے گا تو کیا ہو جائے گا آپ کو پیٹا جائے گا آپ پیٹا جائے بیٹن آپ کو دنڈت کیا جائے یو بل بی پنیسٹ سمجھ مہیا اب دیکھو ایک ساتھ آپ کو پورا پتہ چل گیا ہوگا کہ کس پرکار ہم ازیمار باز بر اور بل بی سیلوی کا پریوک کرتے ہیں تین پرکار سے ان کو ہم ایکزلری برب بولتے ہیں کونسی برب ایکزلری برب ان کو ایکزلری برب لیکن یہاں جب آتا ہے تو اس کو برب کہہ دیتے ہیں اس والے کولم میں آتا ہے تو ان کو ہم آئینجی برب کہہ دیتے ہیں اس والے کولم میں آتا ہے تو ہم اس کو پیسیب بوائس کی برب کہہ دیتے ہیں کیونکہ پیسیب بوائس میں پریوک ہوتا ہے برب کی تھرڈ فارم کل ملاک یہ ہے اور اگر ہم سمجھنے کی کوزش کریں تو یہاں پہ ہم لگاتے ہیں ناؤن یہاں پہ ہم لگاتے ہیں ناؤن یہاں پہ ہم برب کا کونسا فارم لگاتے ہیں آئینجی اور یہاں پہ ہم برب کا کونسا فارم لگاتے ہیں بھائی تھرڈ سم میں یہ ایستیتی ہے یہاں سم میں ناؤن لگے گا یہاں سم میں آئینجی لگے گا اور یہاں سم میں تھرڈ فارم لگے گا اس پر کارچہ ہم نے اس کو پورا سمجھeg لیا Thank you very much اگر اچھا لگا ہو تو اگلا بھی ویڈیو دیکھیں